کیا کر رہی تھی کچھ نہیں یار گھر والوں سے چوری ابھی کمرے میں آئی موبائل پہ تم سے بات کر رہی ہوں ہائے میں تمہیں دیکھنے کا دل کر رہا ہے یار ویڈیو کال پہ ہو یار تمہیں پتہ ہے نا اس ٹائم میں ویڈیو کال نہیں کر سکتی یار یہ محبت تو نان ہوئی آؤ نا ویڈیو کال پہ یار نہیں ویڈیو کال پہ نہیں آ سکتی یار پلیز سمجھو نا اچھا میں تمہیں دیکھنا پھر اپنی پکچر سینڈ کرو مجھے پکچر سینڈ نہیں کہیں تمہارے پاس دیکھ رہا نہیں اس ٹائم میرا جو موڈ ہے نا وہ تھوڑا سا وہ وال ہے سمجھا کرو نا یار وہ والی پکچر کبھی مانگی تو نہیں تم سے لیکن چلو مجھے نا اپنی تک سینڈ کرو تم یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو تمہیں پتہ تو ہے مجھے ان چیزوں سے ڈار لگتا ہے کل کو کچھ ہو گیا تو ایک پکچر شرٹ کے پر سینڈ کر دو بروسہ رکھ اپنی محبت پہ جان تمہیں بروسہ نہیں ہے یار میں نے سینڈ کر رہی تمہیں نہیں سینڈ کرنی یار مجھے ڈار لگتا ہے بروسہ ہے کی نہیں ہے بروسہ تو ہے لیکن بروسہ بھی لگ رہے ڈار کی اس بات کا میں نہیں دیکھنے کون سا کسی اور نے دیکھنے اپنے تک رکھوں گا پککا نہیں کر دوں گا بس یہی سے ایک لڑکی کی زندگی کی تباہی اور بربادی اور زلط کے کھیل کا آغاز ہوتا ہے یہ صرف ایک لڑکی کی زندگی کی تباہی اور بربادی کا معاملہ نہیں بلکہ ایک پورا خاندان اس گندے کھیل میں ظلیل و رسوہ ہوتا ہے اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے آپ کو شاید یہ جان کر حیرت کا جھٹکہ لگے کہ اس وقت پاکستان میں کم سے کم پچاس فیصد لڑکیاں کسی نہ کسی طور پر اپنی ایسی تصاویر اپنی نازیبہ ویڈیوز کے ہاتھوں بلیک میلنگ کا شکار ہو رہی ہیں سو یہ آپ کی اور میری کسی کی بھی بہن بیٹی یا بیوی ہو سکتی ہے جو اس وقت زندگی اور موت کی کشم کشمے ہے جو کسی بلیک میلنگ کے ہاتھوں اس وقت بھی جب آپ یہ ویڈاک دیکھ رہے ہیں بلیک میلنگ کا شکار ہو رہی ہے جیسے ہی ایک لڑکی ایک لڑکے کو اپنی نازیبہ تصاویر یا اپنی ویڈیوز بھیجواتی ہے اس کے فوراں بعد سے بلیک میلنگ کے اس بھیانک کھیل کا آغاز ہو جاتا ہے لڑکی سے ابتدائی طور پر پیسے مانگے جاتے ہیں اس کا زیور تک بکوا دیا جاتا ہے اسے بار بار ملنے کا اور جنسی تعلق استوار کرنے کا کہا جاتا ہے اور اس بار اس کے ساتھ اس طرح سے کھلوار کیا جاتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اب سے پہلے تک وہ لڑکی اس لڑکے کی محبوبہ ہوتی ہے اس کے ناز نخے اٹھائے جاتے ہیں چیزیں اس کی مرضی کے مطابق آگے بڑھتی ہیں وہ جہاں مانا کرے لڑکا وہاں رک جاتا ہے لیکن اب چونکہ وہ بلیک میلنگ کا شکار ہو کر خوف زدہ ہو کر اس لڑکے سے ملنے آئی ہوتی ہے تو اسے ایک ذر خرید کنیز سمجھا جاتا ہے اسے بھمبورا جاتا ہے اسے نوچا جاتا ہے انگریزی فلموں سے متاثرہ نوجوان اس کے ساتھ وزنسی کھیل کھیلتے ہیں کہ جس کا لفظوں میں بیان ممکن نہیں ہے اسے ایک گتن سمجھا جاتا ہے اس کے نازک سے جسم پر ہر طرح کی غلازت اور ہر طرح کی گندگی انڈیلی جاتی ہے اسے ایک جسم فروش عورت سے بھی بتر تصور کیا جاتا ہے ایک بدن فروشی کرنے والی عورت کے پاس تو شاید یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ پیسے گاہت کے مو پر بھارے کہ وہ یہ کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہے جس کا مطالبہ اس سے کیا جاتا ہے لیکن اس معصوم لڑکی کے پاس جو بلیک میلنگ کا شکار ہوتی ہے یہ آپشن بھی نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی درندگی سے کسی بھی وحشیانہ پن سے اور کسی بھی حیوانیت سے اس نوجوان کو منع کر سکے جو اسے بلیک میل کر رہا ہے اور یہ معاملہ صرف یہی پر ختم نہیں ہوتا اس سے آگے ایک لڑکی کی زندگی کے سب سے خطرناک اور ہولناک خیل کا آغاز ہوتا ہے جب اس لڑکے کا اس لڑکی سے دل بھر جاتا ہے جب اس کے اندر کی تمام تر ہیوانی ہے تمام تر درندگی تمام تر گندے حربے وہ اس عورت پر اس لڑکی پر آزما چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس لڑکی کو اپنے دوستوں کے سامنے پیش کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ایک کے بعد ایک دوست کے سامنے ایک جن سے بازار کی طرح اس لڑکی کو پیش کیا جاتا ہے اور اس کے پاس منع کرنے کا انکار کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہوتا اس کے ساتھ اجتماعی طور پر زندگی کی جاتی ہے اس کی تظلیل کی جاتی ہے اس کی حطت کی جاتی ہے ہر انداز میں جسمانی طور پر ذہنی طور پر اس کی بے عزتی کی جاتی ہے یہاں تک کہ لڑکی سمجھتی ہے کہ ایسی زندگی گزارنے سے موت بہتر ہے کچھ کیسز میں لڑکیوں کو بلیک میلنگ کے بعد ان سے جسم فروشی بھی کروائی جاتی ہے ان کی عزت کا سودہ کیا جاتا ہے انہیں مفت میں اپنے دوستوں کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا بلکہ دوستوں کے سامنے پیش کرنے کے بعد اس کی قیمت بھی وصول کی جاتی ہے اس کے پیسے لیے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ ایک لڑکی کی موت تک جاری رہتا ہے تمہیں شرم نہیں آئی جو تم نے مجھے پچھر سینڈ کی ہے تم نے اس دن کہا تھا کہ میں ڈیلیٹ کر دوں گا کیا مطلب شرم نہیں ہے یہ تم نہیں کی تو پھر کیا ہو گیا میں ہی دیکھ رہا ہوں یار تم نے وعدہ کیا تا اور تم وعدہ خلافی کر رہے ہو یار وعدے ہوتے ہی توڑنے کے لیے ہیں ٹھیک کیسے بہت تمیز انسان ہو یار تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے کیا تم بات کر رہے ہو وعدے ہوتے توڑنے کے لیے سینڈ کرتے ہوئے تمہیں بہت شرمی یاد نہیں آئی اب تمہیں بہت شرمی یاد آنے شروع گیا حد ہو گئی ہے تم اس قدر نیچ ارکت پہ آگے تمہارے گھر کوئی ماں بہن نہیں ہے جس کی تمہیں شرم آتی ہو مقواس بند کرو میرے تک رو میرے سے بات کرو یہ ماں بہن تک جانے کی ضرورت نہیں ہے میں کہہ رہی ہوں میری تصویریں ڈیلیڈ کرو میں نہیں کرتا تمہاری تصویریں ڈیلیڈ کرو اور یہ جتنی غفتگو میں نے آپ سے شیئر کی یہ کوئی سنی سنائی کہانیاں نہیں یہ کوئی افسانوی بات نہیں یہ کوئی فلمی داستان نہیں ہے یہ وہ تمامی تر کہانیاں ہیں جن کا میں بزاتے خود اینی شاہد ہوں جن پر ہم متعدد پروگرام کر چکے ہیں اور بہت ساری کہانیاں ایسی ہیں جن پر ہم پروگرام نہیں کر سکے لیکن وہ داستانیں میں آج آپ سے شیئر ضرور کروں گا ہم نے اس طرح کے بلیک میلرز کی ریکارڈنگ کی جس میں وہ ریسٹوران پر بیٹھے ہوئے جس میں وہ گاڑی میں موجود رہ کر لڑکی پر تھپڑوں کی بارش کرتے ہیں انہیں گندی اور غلیز گالیاں دیتے ہیں اس لیے کہ انہیں لگتا ہے کہ اب خدا نہ خواستہ وہ خدا بن گئے ہیں اس لڑکی کی زندگی کے وہ جو بھی کہیں گے وہ جو بھی کرنا چاہیں گے اس لڑکی کے پاس انکار کی جرت نہیں ہے اس لیے کہ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے اپنے بوہے باپ اور اپنے بھائی کی عزت بچانے کے لیے اپنی ماں کی آنکھوں کے سامنے آکھ اور اس کا سامنا کرنے کے لیے اس لڑکے کی ہر بات کو مانے گی اور ایک کنیز کی طرح دبتی چلی جائے گی اور جتنا خوفزدہ وہ لڑکی ہوتی ہے اتنا ہی فرعون وہ لڑکا بنتا چلا جاتا ہے تو پچھلے کچھ حرصے میں جو داستانیں ہم تک پہنچیں جن لڑکیوں نے جن خواتین نے ہم سے مدد کا مطالبہ کیا کچھ کیسے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان لڑکیوں کی ان بچیوں کی شناخ ہم شیر نہیں کر رہے لیکن ان کا شہر ان کا قصبہ بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ زہر کس طرح سے پاکستان کے گوشے گوشے میں پاکستان کے قصبے قصبے میں سرائط کر چکا ہے کراچی سے ہمیں ایک لڑکی نے فون کیا اور روتے میں بتایا کہ جس لڑکے سے وہ محبت کرتی تھی اب وہی لڑکا اسے بلیک میل کر رہا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں جس پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں وہی آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے وہی آپ کے اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے کیونکہ ہر لڑکی اپنی تصاویر اور ویڈیوز بھیجتے ہوئے یہی سمجھتی ہے کہ میرے والا ایسا نہیں ہو سکتا اور آخرے کار وہ ایسا ہی نکلتا ہے جیسا کہ ہم بلیک میلنگ کے بے شمار کیسز میں دیکھتے ہیں حاصل پر سے ایک خاتون نے ہم سے بات شیئر کی کہ وہ ایک سوشل میڈیا ایپ پر ایک لڑکے کی محبت میں گرفتار ہوئی اس سے ویڈیو کال پر بات کرنی تھی اور ویڈیو کال پر بات کرتے کرتے وہ جذبات کی ایک خاص حد کو کراس کر گئی اور اس ویڈیو کی سکرین ریکارڈنگ کرنے کے بعد اب وہ لڑکوں نے بلیک میل کر رہا ہے اور اب تک بیس لاکھ روپے اس خاتون سے لے چکا ہے جنسی استحصال اس کے علاوہ ہے دنیا پر سے ایک لڑکی نے بتایا کہ ایک ذاتی ویڈیو اس کے ایک بوائی فرنڈ کے پاس ہے اور اب وہ بھی اسے بلیک میل کر رہا ہے بہاول پر سے ایک کیس آیا بڑا ہالناک جہاں ایک صاحب نے روتے ہوئے بتایا کہ میری بینی کو کوئی شخص بلیک میل کر رہا ہے تو ایک ایکسٹرا میریٹل افیر اب زندگی کا عذاب بن گیا ہے صرف اس خاتون بلکہ اس خاتون کے شوہر کا بھی جو اپنے گھر کی عزت بچانا چاہتا ہے اور وہ شخص اب تک پانچ لاکھ روپے لے چکا ہے اور مزید پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے ویہاری سے ایک لڑکی نے ہم سے رابطہ کیا اور بتایا کہ اس کی بڑی بہن کو ایک شخص بلیک میل کر رہا ہے اس لڑکی کی شادی ہونے والی تھی ایک لڑکے سے اور ظاہر ہے جو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ایک شخص کے نکاح میں چلے جائیں گے تو اعتماد کا لیول ذرا سا بڑھ جاتا ہے اور اسی اعتماد میں اس لڑکی نے بھی اپنی ویڈیوز اور تصاویر اس لڑکے سے شیئر کی شادی کسی وجہ سے نہ ہو سکی لیکن بلیک میلنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا آزار کشمین سے بھی ایک لڑکی نے بتایا کہ وہ ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور وہ بھی اسے بلیک میل کر رہا ہے چکوات سے ایک لڑکی نے ہمیں کہا کہ اگر ہم بلیک میلنگ کا کچھ نہیں کر سکتے بلیک میلنگ کے حوالے سے ہم سے کسی کارروائی کا تقاضہ کرتی ہے اس کا ایک جملہ یہی ہوتا ہے کہ میں ایسی زندگی سے مرنے کو ترجیح دوں گی خوشحاب سے خاتون نے بتایا کہ ایک سکول ٹیچر نے ویٹس ایپ پر ان سے کچھ تصاویر لی ان کا یہ دعویٰ تکرن کو ایڈٹ کیا گیا اور اب ان تصاویر کی بنات پر اسے بلیک میل کیا جارہا ہے اور کہا جارہا ہے کہ وہ تصاویر اس کے خواند کو بھیج دی جائیں گی سو اس طرح کے درجنوں نہیں سینکھڑوں نہیں ہزاروں کیسز ہیں جہاں ایک لڑکی لڑکے پر اعتبار کرنے کے بعد اب موت کی دہلیز پر کھڑی ہے یہ معاملات شروع کیسے ہوتے ہیں ایک معاملات بہت سادہ سے ہے کہ جہاں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں لڑکی زیادہ محبت اور اعتبار کا اظہار کرتی ہے اور لڑکا اس سے اعتبار کے نام پر پیار کے نام پر محبت کے نام پر کچھ ویڈیوز اور تصاویر کا تقاضہ کرتا ہے کہ جیسا آپ نے ابتدا کی ایک کال میں بھی دیکھا اسے اپنے اعتبار کا واسطہ دیا جاتا ہے لڑکی کو اپنی محبت کا واسطہ دیا جاتا ہے اور سچی بات یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ویڈیو کال پر بات کرتے ہوئے رات کے کسی پہر میں شاید جذباتی طور پر اسی سطح پر ہوتے ہیں جہاں لڑکی بھی اپنی ایسی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کرنا چاہتی ہے اور ظاہرہ لڑکا بھی اس کا تقاضہ کر رہا ہوتا ہے یا دوسرے کیسز میں لڑکا اور لڑکی جب ملتے ہیں تو وہ اپنے نجی اور ذاتی لمحوں کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں بھی لڑکے اور لڑکی دونوں کی رضا مندی اور منشاہ شامل ہوتی ہے لیکن پھر یہی تصاویر اور یہی ویڈیوز آخر کار گلے کا پھندہ بن جاتی ہیں منگنی ہونے والی ہو کوئی کسی کے نکاح میں آ جائے شادی کی بات آگے بڑھ رہی ہو اس طرح کے کیسز میں بھی لڑکی آم طور پر لڑکے پر اعتماد کر لیتی ہے اور اس طرح کی ویڈیوز اور تصاویر بھیجتی ہے لیکن اس کا جو بھیانت پہلو ہے وہ یہ کہ شادی شدہ جوڑے جب اپنے نجی اور ذاتی لمحات کو ویڈیو یا تصاویر کی شکل میں ریکارڈ کر لیتے ہیں اور پھر کسی بھی وجہ سے یہ رشتہ نہیں چل پاتا بات طلاق تک جاتی ہے تو دونوں طرف سے ان تصاویر اور ویڈیوز کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں ظاہر ہے عام طور پر عورت یا لڑکی بلیک میلنگ کا زیادہ شکار ہوتی ہے طلاق ظاہر ہے کسی غصے کی انتہا پر ہوتی ہے اور پھر اس غصے کا اظہار ان تصاویر یا ویڈیوز کو وائرل کر کے یا انہیں انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر کے کیا جاتا اور اس طرح سے بھی اس لڑکی اور عورت کی زندگی برباد ہو جاتی ہے لیکن جو خوفناک ترین پہلو اب تک بلیک میلنگ کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا وہ ہے پولیس والوں کی بلیک میلنگ عام طور پر خواتین یا لڑکی ہیں جب بلیک میلنگ کا شکار ہوتی ہیں تو حمد کر کے پولیس سے رابطہ کرتی ہیں اور پولیس والے اس طرح کے کیسز میں عام طور پر لڑکیوں کا ساتھ دیتے ہیں بلیک میلنگ کو پکرا جاتا ہے اس سے وہ یو ایس بی یا اس کے موبائل کی پوٹیج یا تصاویر یا ویڈیوز حاصل کر لی جاتی ہیں معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے لیکن لڑکی کی زندگی دلدل ہی رہتی ہے اور وہ اس میں دھستی چلی جاتی ہے کیونکہ اب پولیس والے اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ویڈیوز یا وہ تصاویر جو لڑکے سے حاصل کی گئی ہوتی ہیں پولیس اہلکاروں کے پاس ہوتی ہیں ان تصاویر اور ویڈیوز کی بنیاد پر اب پھر لڑکی سے ملنے کا کہا جاتا ہے اور یہ بھی کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے ہم اس پر بھی ایک پروگرام کر چکے ہیں لڑکی کو پھر اس تمائی طور پر اپنی حوض کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس پر بھی ہم پروگرام کر چکے ہیں ہم نے چار دوست پکڑے تھے جو بلیک میلنگ کا شکار ایک خوفزدہ لڑکی کا جنسی استحصال کرنے کے لیے اس کے منتظر تھے اور ہم لڑکی کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوئے اور ان چاروں درندوں کو لاہور کی سی آئیے پولیس کے ہاتھوں گرفتار کروایا اب سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی کی زندگی کو جہنم بننے سے بچایا کیسے جا سکتا ہے تو میں اس ویڈیو میں جو بھی کہوں گا جو بہنیں اور بیچیاں اور بچیاں اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں یقیناً مجھ سے زیادہ اعتماد اب بھی وہ اس شخص اس لڑکے پر کریں گی جو ان سے محبت کا دعوے دار ہے سو ایک بار اس بلیک میلنگ کے کھیل کا آغاز ہو جائے تو کیا اس دلدل میں دھنستے شلے جانا چاہیے یا اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی قانونی راستہ موجود ہے تو ایف آئیے کا سائبر پرائم سیل اس ملک میں موجود ہے جو اس طرح کے واقعات پر کارروائی کرتا ہے لیکن اکثر بچیوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے سامنے آئے بغیر ان کے عدالت میں جائے بغیر ان کے سائبر پرائم سیل میں درخواست دیے بغیر کوئی کارروائی ہو جائے تو جناب جب ایک بار آپ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے کسی سے شکایت کریں اور بلیک میلنگ کرنے والا شخص اپنے انجام کو پہن جائے اس کی ایک قیمت بہرحال آپ کو ادا کرنا ہوگی آپ کو عدالت میں آپ کو مختلف اداروں میں ظلیل و رسوہ ہونا ہوگا آپ کو لوگوں کی گندی نظروں کا سامنا کرنا پڑے گا بہتر ہے کہ آپ یہ نوبت آنے سے پہلے ہی کسی پر اندھا اعتماد کرنے سے باز رہے میں پھر کہوں گا اس ویڈیو کے افتدام پر کہ مجھے اس کی امید یا توقع بہت کم ہے کہ جو بہنیں اور بیٹی ہیں تر حقیقی واقعات اور حقائق کو مد نظر رکھنے کے باوجود شاید کسی لڑکے یا مرد پر اعتبار کرنے سے باز نہ آئیں لیکن ایک بھی بہن ایک بھی بیٹی اگر اس دلدل میں پھنسنے سے بچ گئی تو میں یہ سمجھوں گا کہ آج کی ویڈیو کا حق ادا ہو گیا